بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے ساتھویں پارے وعیدہ السامعوں کا خلاصہ بیان کریں گے عزیزانِ گرامی پہلی پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ نصارہ میں کچھ حق پسند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ایسے تھے کہ جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی دنیا میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اگر ہم ان تک اللہ کا کلام پہنچائیں تو وہ اسے قبول کریں گے زبانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے اس کے بعد آگے قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا ہے کوئی شخص قسم کھائے اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے جیسے عام کھانا کھلائے جاتا ہے اور یا تین روزیں رکھیں